بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے آخر ویعباد غرصو شکستان پہلو اکیلی ہے زہنی ہے زہن حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہدت کے دن قریب ہیں جس میں ہم سبھی کو بی بی کے سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا ہے سالے گزشتہ کی طرح اس سال بھی سولہ دسمبر سے سات جنوری تک ہو اس فاطمہ کے نام سے کمپینڈ شروع ہو رہی ہے جس میں آپ لوگ سوشل میڈیا کے سبھی طریقوں کو اپنائیں اور ان کے معارف عام کریں آپ کی اس کمپینڈ میں شرکت بی بی سے محبت کا ثبوت ہے حضرت کے سلسلے سے آیات احادیث ان کے فضائی اور پیغامات کو ساتھ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا میں اس مظلوم بی بی کا تعرف کرا سکیں ہی زہرہ ہو اس فاطمہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مَا نَعْدَاكُمُ رَّسُولُ وَخُضُونِ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْكُمْ فَقْضَهُ صَلْوَاتُ مَا صلِّعَلَى مَحَمَّدًا مُحَمَّدًا عَدْجَلِ مَا صلِّعَلَى مُحَمَّدًا عَدْجَلِ شَئِنْ رَحِمَنْتَ مِتَاجَا جسد نبی الرحمة الرَّسُولَانَ اللہ صلی علیہ محمد وآلی محمد وحزوج رحمہ حضورتی پاتمہ دہرام اللہ صلی علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وحزوج رحمہ شہادت کے سلسلے میں ارداد شہادہ ورکشاہ بھی انسائلہ وقری علماء سے سمات فرماہر شہادت کی سمات فرماہر درمیان توجہ سلسلیہ درمیان موسیقی 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 امیر مومنین کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنے والا عدم عینید کو اپنا سب سمجھنے والا عیدیل کا شیعہ دینا ہے شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ خاص چیز ہم زمان چکر ہم شیعہ ہو گئے شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ خاص پہنے میں پہلے ہم شیعہ ہو گئے آیس کے لیے قلق پہنی ہمارے بات پرزمانوں کیلو کیتے وہ سمجھتے کہ جتے زیادہ چڑھاوے چڑھال ہوتے ہوئے مولا ہی ہوتا ہو گئے چڑھاوے چڑھانے کو شیعہ نہیں کہتے پہناؤے کو شیعہ نہیں کہتے شیعہ کی معنی کیا ہے یعنی میں نے کہا کہ قرآن کا نیاد یہ ہے کہ جو جو حد میں خدا حرص کر رہا ہوتا جس ذروں کا حرص کر رہا ہوتا اس کے لیے ہمارے سلام نے جو آئیڈیا جو منعابل پہشک ہے وہ مولا کو تقیان کا ہے اور یہی کہا ہے کہ جو بھی علی کو فالو کرے اسے آئیڈ شیعہ پہنے شیعہ کا مطلب کیا ہے ایک ایسا لفظ ہے ہمارے ہاں یہی لفظ شیعہ تشریع جنازہ میں استعمال ہوتا ہے جنازہ میں لوگوں کہتے ہیں تشریع جو لفظ تشریع ہے اسی میں شیعہ تکلا ہے تشریع کس کو کہتے ہیں جنازہ میں تشریع جنازہ تشریع جنازہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنازہ کو فالو کریں تشریع جنازہ سو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اور جنازہ کے درمیان بہت زیادہ بید بھی نہ ہو یعنی کہ جنازہ مثل وہاں نقاض کا ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم کہیں کہ تشریع جنازہ کا جاتا ہے تشریع جنازہ میں ایک چیل ہے کہ احمد صرف اس میں صالح فاصلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ پر تشریع جنازہ یہ کہا جائے گا کہ جنازہ سے نائے قدم آگے ہوں نبی سے یعنی کہ ایک چیل نہیں ہے پیچے رہے جاں تشریع جنازہ ساتھ پر چلتا ہے دوسرے ہی ہے تشریع جنازہ اس پر کہتے ہیں کہ جیتہ جنازہ جائے کذا احتم جس طرح بڑے ہیں ہم احسانی جناتہ ادھر کو اڑھا ہم ادھر کو اڑھا ہے تشریح جناتہ ہے اسی جناتہ ہے ہم ادھر ایم ہونے ہیں جہاں پر جناتہ رک جائے وہاں ہم رک گیا جہاں گھر جائے وہاں تھیل گیا جہاں چل لہا ہوئے وہاں پر ہم چل گیا جس افتار سے جناتہ چل گیا اسی افتار سے ہم چل رہے ہوں تیزی سے جل لہے ہوں ہائستہ جل لہے ہوں تو ہائستہ جل لہے ہوں گویا تشریع جناتہ اس طرح کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اگر کسی کو فالو کیا جائے صرف اس کو لکھا جائے اس کے مطابق کام کیا جائے اس کے مطابق کام کیا جائے اس کے مطابق ہمارا اکرنار اور امر ہو جائے تو تشریع جناتہ کہا جاتا ہے اسی لفظ تشریع سے ملنا ہے علی کشیاء علی کشیاء مطلب یہ ہے جو جو صرف علی کو دیکھتا ہو جہاں رہے ہوں گا جاتا ہو جہاں پر علی رکھ جائے وہاں پر رکھ جائے جہاں علی ہوئے ہوں گا جائے اسی کو علی کشیاء کہا جاتا ہے اس لیے اسی لیے مطابق کام کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو حق کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ علی پیچھے جاؤ اس لیے کہ علی حق کی محلی نہیں کرتا ہے اگر تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو آؤ علی امیابی طالب کو پہچان دو ان کو بھردن ہم کو پہچان دو ایک منہ ہے وہی آپ ہماری طور پر فالو کرنا ہے کہ ہماری نے بات چھوڑی تھی سر شہرالی ماری بھی اشارت کی داری یعنی حضرت بارما کی اشارت کی داری ان کا ایک بہت بڑا پیغان شہادت کا کہ سنیئے شہادت نہیں کرتی ہے کہ کوئی آیا وقت کر دیا باہت ختم ہو گئے اور رحمت باہت دیا نہیں یہ مصابی حضرت فاطمہ کا ایک مشن تھا جس کے لئے پربانی دی کوئی مشن تھا کوئی پیغان تھا جس کے لئے حضرت فاطمہ پربانی دی اس کے لئے اپنی جان دی اس کے لئے شہادت پیشن اگر جناب فاطمہ نے کسی مشن کے لئے شہادت دیئے قربانی دی ہے تو ہم حضرت زہرہ کے ممنانے والے اسی وقت بند پائیں گے جب اس مشن کو نگاہ پر رکھنے ہیں اگر ہمارے نگاہوں میں وہ مشن ہے تو حضرت زہرہ نے قربانی دیکھ کر بتایا ہے وہ بچایا ہے تب ہی ہم حضرت زہرہ کے ماننے والے پی ہیں اور ان کا ممنانے والے پی ہیں ورنہ سنت انتذکرہ کر کے چلے جائے ہمیں یہی نہ پتا ہوئے کہ حضرت فاطمہ کے مشن کیا تھا نہ تو ہم نے حضرت فاطمہ بہت سے مشند کہ ایک مشن میں نے کہا往ا mini ان کے مشن یہ تا کہ دین کیا ہے اس کو بہتنا ہو شریف کیا ہے اس سے بہتنا ہو ولایت کیا ہے اس کو بہتنا ہو امانس پر کون ہے اس کو بہتنا ہو زمانے کا ولی کون ہے اس کو بہتنا ہو کس کے ذریعے سے دنیا کو رجعہ پر سنگی ہے اسے پہچانو کس کے ذریعے سے تم کو ہدایت پر سنگی ہے اس کے ذریعے سے پہچانو کس کے ذریعے سے تم کامیام ہو سکتے ہو اسے پہچانو گویا اگر ہم عدد زہرہ پر یہ بتائے پر راستے پرامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرح ہمیں یہ بھی پہچاننا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے ہمیں یہ بھی پہچاننا ہے کہ اللہ میں علی کون ہے ہم کو یہ بھی پہچاننا ہے کہ ہماری نجات اور ہدایت کا زمین کون ہے ہم کو یہ بھی پہچاننا ہے کہ اللہ نے کس دین کی حفاظت کے لیے اس امام کو ہمارے سامنے مہین کیا ہے کس شریعت کی حفاظت کے لیے ہمارے سامنے امام کو بتایا ہے کوئی امام کو بھی پہچاننا ضروری ہے دین کے پہچاننا ضروری ہے شریعت کے پہچاننا ضروری ہے وقت کا پہچاننا ضروری ہے اور صرف زمان سے دین اور شریعت کا بہترانہ ضروری نہیں ہے ورنہ حضرت زہرہ کے زمانے میں دین کا زمان سے دعویٰ کرنے والے تو آئی تھے لیکن دعویٰ کرنے والوں کے تعداد کے باوجود نبی کی حضرت شان بیٹی اسی دین کی عبادت کے لئے شہید کر دی جائے کتنے لوگ کے نفاقے ہی آئے یہ خون اس مات کے دریل تھی زمان سے دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اور صحیح معنی دین و شریعت کو سمجھنا اور ہوتا ہے اگر اس دور میں لوگوں نے دین و شریعت کو سمجھا ہوتا تو ناموکیت تھا کہ ونیرے میں جناب سیدہ شہید کر دی جائے شہید کرنے والے تو تو ہی جاتھ ہو رہے بقیہ پر نہیں کہاں چلے گی بقیہ لوگ کہاں چلے گی یہ بقیہ وہ لوگ تھے وہ زمان سے لو مانتے ہیں دین کے پہچانے والے دی جنہوں نے حق کے ماننے کے زمان سے دعویٰ کر دیا تھا انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہم کہتے کسی اس کا مطلب ہے کہ زمان سے حق کے دعویٰ کر دینا آسان ہوتا ہے لیکن اس میں حق کا پہچان نہیں حسان کی یہ سکوش ہوتا ہے اور آج بھی چودہ سو سوال کے بعد عید عبید کا تذکرہ کرنا یہ جناب سیدہ کی شہادت کا ذکر کرنا کے یاد اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اپنے سمانے کی ذمہ داری اوٹ پہچانا ہے ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم صرف برشیتہ پر اس کے نہیں آتے ہیں کہ کوئی رس مجھا کر رہے اللہ ہم اس اجازوں دنے کیلئے کیا ہے ہم ازاداری میں اس کے نہیں لاتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں شارف ہو گئے ہیں ہم نے کل بھی کہتا ہم دیکھانے کی نہیں آتے ہیں ہم اس مرماج کیلئے نہیں آتے ہیں بلکہ ہم یہاں آتے ہیں اپنا پھریضہ اور سمدہ داری ہے جو سے اجازہ کرنے کیلئے آتے ہیں پس سمدہ داری اور پھریضہ کیا ہے سمدہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں کیا کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں کون سے بنا اٹھانا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے آنکھ ہمیں کیا بنا ہے یہ ہمیں بنا ہونا چاہیے آنکھ ہمیں اپنے سنانے کے باطن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں یہ پتا ہو کہ آنکھ کے نمائے میں کون یزید ہے جو سب کھارا آنکھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون شریعت کو نسان پہچانے کے لیے کوشش میں رہا ہے آن ہم کو معنی ہونا چاہیے کون دین کو لقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر ہم اپنے زمانے میں دین کو لقصان پہنچانے باروں کو نہ پہجان کر اپنے فریضے کو عطا نہ کر بائے نہ تو ہم نے شیعہ کو پہجانا ہے نہ ہم نے دین کو پہجانا ہے ہم نے زمان سے کہہ جینا اور ہوتا ہے اپنے سمان کے فریضہ کا ہی اور ہوتا ہے کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنے فریضے کو عطا نہ کرنا کسی معظوم کی شہادت کے سبب بن جاتا ہے آسان چیز نہیں ہے جہاں سے یہاں یوں شہید ہیں کہ لوگوں کی اپنے فریضہ زمدائی کو نہ سمجھ بانا سبب بنا یادہ ایک فریضہ جہاں پر کل میرے بات ہوئی تھی اپنے زمانے کے امام کو ہی پہجانے اس امام کے مقابلے میں ہماری زمدائی کیا ہے فریضہ کیا ہے اسے ہم میں جانے لیکن سلسلے میں رکھ کر ایک بات اپنے رجوعوں کے لیے لیکن الحمدللہ یہاں پر کافتہ داد نے خدا کے شکر ہے کہ ہمارے نوجوان میں بچے نیت مجیسوں میں شریک ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس طریقے کے مجالس میں باتا زیادہ جائیں آپ کو اس کو چاہیں اس کے مجالے ہیں کوئی در اپنے سپیڈی کر لیں گے ہمیں اللہ پڑھ لیں گے ہمار کر لیں گے سکول کا کام کر لیں گے وہ سب اپنے جگہ پر اس کا قائم علاق ہونا چاہیے کہ ان سارے قائم سے ہمیں بندش کو رہ گئے کہ تذکرے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور دوسری کیلئے کر مجھے انشاءالتہ درسلی کے آنے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم لوگ خالی بندش میں سواب کرے جائیں یعنی یہ سوچ کے خالی بندش میں آئیے کہ ہمارے جائیں گے سواب مجھے گے نہیں وہاں اس کی آئیے کہ ہم کچھ بن جائیں وہاں اس کی آئیے کہ ہماری نالت پر اضافہ ہو اور ہماری معلومات پر اضافہ حدین کو پہچان سکیں اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کو دیندار بندشée ہم کسی آتے ہیں امی معلومات کے لیے آتے ہیں ہم ایم آپسی نالت کے لیے آتے ہیں پر اپنی معلومات تعلقے اپنے معلومات کے لیے جو نالت شردہ جیسے چلاث ہماری کی آئیڈیا ہے ہم ان کو نہیں کر آکتے ہیں اپنے فرنیزے بڑھ اڈицorf ان کو ہی گاؤں در کر ہمیں اپنے زندگیوں کامیان بنانا ہے اور اگر زندگیوں کامیان بنانا ہے تو بچہ جب آپ مطلب رہا کے حوالے سے بچوں کے لئے کہ جناب السیدہ کی دنیا میں ظاہری حساب سے پورٹل کے اٹھارہ سال ہے لیکن کیا کبھیس ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال میں دوسروں کے لئے آئیڈیل بننی ہوئی آنطور پروانے سوچتے ہیں کہ تین یار اور اٹھارہ سال، اٹھارہ سال، اٹھارہ سال، اٹھارہ سال نوجوانی کو ملوکی ہے اس کو ہم کا نصبہ جائے گی آئیڈیل بننی ہو لیکن جناب السیدہ نے اٹھارہ سال میں پورٹل کائنات کے لئے آئیڈیل بنن پر دکھایا ہے کہ سچا ہمارا جاندے والا بہتا ہے کہ ابتدائی سے ہوسروں کے لئے آئیڈیل بنتا ہے لیکن جناب السیدہ کائنات کے لئے آئیڈیل ہیں تو ہم اگر جناب السیدہ کے مانے والے ہیں تو ہمیں غیروں کے لئے آئیڈیل بننے کیسے آئیڈیل بننے گئے پہنے ہم کسی لائے پہنے اور اس لائے پہنے میں ایک سمیداری ہماری ہر سمانے میں اور خاص طرح اس سمانے میں بہت بڑی سمیداری یہ ہے کہ آنکھ ہم سب دیکھ کر رہے ہیں کہ تعلیم میں پڑھائی میں اسکول میں اتنی محنت دیں ہی کہ سب سے آگے ہمیں گئے تھا سمان اللہ سمان اللہ اگر آئیڈیل بننا ہے تو ہم کو آگر پر شہدہ پر جناب سیدہ سے اس بات پر کوئی آئیڈا کا قائدہ کرنا ہے کہ شہدہ علی محنت کرنا ہمارا کام ہے کانیات کرنا آپ کا کام ہے ہم آپ سے آفادہ کرتے ہیں جتی ہم محنت کر سکتے ہیں کریں گے اس لیے کہ اگر ہم آپ میں جانے والے ہیں تو ہماری محنت دوارہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم سے اوپر کسی محنت کرنا ہوں ہر نوجوان اور ہر اہلوائیڈ کے جانے والے کی تمامنا یہ ہونا چاہیئے کہ اگر ہم امام علی کے شیاء ہیں تو جب بھی کہیں ریزرڈ سامنے آئے تو سب سے پہلے علی کے جانے والے کا نام ہونا چاہیئے یہ ہمیں جذب آلینا ہے یہ ہم چونکہ مولادی کے من نوازے ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے نام تو ہمارا ہونا چاہیئے کسی کو رکھ نہیں ہے ہم سے آگے نکل لیں اور ضائف پر اگر غیر محنت کر کے چلے جاتے ہیں محنت میں تو ہم کو تو محنت کر کے محنت کیا سکتے ہیں شرط ہے کہ ہم اپنی محنت کے آلیوں نہیں ہیں شرط ہے کہ ہم اپنی محنت ہے اور یقین پتہ ہے کہ دنیا پہ آتنے محنت کا پھل پاتا ہے آج کے دوائے میں جن میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں بغیر محنت کے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے آج اگر کوئی کامیاب ہے تو محنت کرنے والا کامیاب ہیں ڈائن ملبار کرنے والا لئے کامیاب میں ہو سکتا ہے وقت ممتد کرنے والا کامیاب میں ہو سکتا ہے کامیاب والا ہوتے ہیں جو پہلے اپنے ٹائن کی اہلیت کو سمجھتے ہیں اور صحیح ٹائن سے استفادہ کرتے ہیں آج اللہ نے کل کہا رہا کہ مختصر ہوں بہت ہم نے دنیا میں ہوں کو لے کر نہیں آئے سو سار کھینا ہے اور سو سار اینہ اس جانا کو نہیں کیے گا تو اسی میں ہمیں بننا بھی ہے اور کس کرنا بھی ہے جب بننا بھی ہے کرنا بھی ہے تو ہر سال لوگ میویر مناتے ہیں اور اپنی کہنا برد مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ کبھی کوئی ایک سوچا جائے ہی کہ جنٹی عمر حفظ بنیان میں لے کر آئے کہ ایک سال اور کم ہو گیا یعنی فائلی یہاں سوچیں کہ مثلا ہمی اس سال کو ہو گئے یہ میں سوچیں کہ اگر سو سال کو اردان دی تھی تو اس میں سے اُدھر کم ہوتا جا رہا اگر ہمارے بندے کے اوپر مسلم تیس سال کو ہو گئے مسلم تو دسیس سال ہمارے بندے کے اچھے یعنی یہ دس سال ہی ہمیں اپنے دن کرنا اس لئے کہ پوری سندگی خالی بننے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک اوپر بننے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد بننے کے بعد اپنے سندگی میں فائدہ اٹھانے کی ہوتا ہے یہ ایک موقع ہمارے لیے تو یہ سیدادی کونینٹ کا ہمارے لیے پیغان کی اتخابت کی صیرت پر کہ انہوں نے مولوانی میں بھی کچھ بن کے رکھایا ہے ہمارے لیے ایک آسکا بتایا ہے ہمیں ایک پیغان دیا ہے کہ اس عمروں میں بھی عرصان دوسروں کے لیے آئیڈیا بن سکتا ہے آج کسی کے معاملے میں ہو حق کے معاملے میں ہو دین کے معاملے میں ہو شریعت کے معاملے میں ہو غلیلوں معاملات نہ ہو ہر ایک کیلئے جناب سیداد آئیڈیا لیے پاک کے ساتھ کیسے پیشانا چاہیے جناب سیداد نے بتایا حتیٰ معاملت نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک عورت اپنے سسنان جانے کے بعد بھی مکمل طور پر باقاعدہ اپنے باق کا خیان لکھ لے جائے لیکن یہ حضرت زہرہ ہے جنہوں نے باق کا آخری وقت تک ویسے ہی خیان کیا ہے اور اس طریقے سے خیال کیا کہ پیغان میں برمایا تھا ماں اپنی اولاد کا خیال ہی کرتی ہے وہ اسے بیٹی ہو کر اپنے باق کا خیال ہی ہے ایک پیناہ ہمارے بھی ہے باق کا میں خیال کرنا ماں آپ کا بھی حق ادا کرنا ظاہری یہ ساب سے جناب سیداد کو فالدہ چنو ہی میں دنیا سر سر ہو بہت زیادہ اکسان ہی کہتا ہے ماں کے ساتھ ساتھ نہیں دیئے لیکن باق کے ساتھ کیسا بتا ہوں اور حی سلوک ہے یہ ایک پیناہ کا ہے کہ جناب سیداد کو فالدہ ہوں کا اور ہمیں اپنے ماں باہر کے ساتھ کیسے پیشانا ہے آج کے زمانے پر تو سوچ دیکھ تو نیا زمانہ ہے تو پرانے زمانے والے بہت طرح آپ اور بہت احتران کرتے ہیں جب یہ نئے زمانے کے ساتھ دینا نہیں ہے نہیں ہم نئے زمانے کے نہیں ہیں بلکہ ہم عریق جاہدے والے ہیں ہمیں دیکھنا ہی لوگ جاتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مولانی نے ہم سے جاتا ہے اگر ہمارے اقرام ہمارا دیم ہمارا مدعب اور ہمارے امام کو ہمارے لینے تو ہمیں سیدوں کو اندابی سے سوچ دیکھتا ہے اس انتہار سوال میں پاک کے ساتھ کیسے پیش رہے ہیں تلجوب اس پہ تیسے پیش رہے ہیں ہم نے شہر کے ساتھ کیسے پیش رہے ہیں یہ نمون عمل ہمارے ہمارے ہوتا ہے اور اسی نمون عمل میں خابل بہت بہت چانت زیر ہیں پہلی چیم جناب سنگدہ جو میں نے قائدوں کی باتا ہے گناہ سنگیدہ ستاری چیزوں کے ساتھ پڑھائی پر تعلیم پر سیدھنے پر سکھانے پر بھی توجہ دیں گی کیوں معصومہ ہے انداری پر صحیح کر دے گا ہے اس کے لئے بچی واقعات ہیں یہ ہمارے درست ہیں کہیں سنا ہوا ہوگا واقع ہے کہ جس وقت مسجد میں اغلق ہمارے آئے یہ معمولنے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد خالی نماز کے لئے ہوگی چاکہ بیرمبر کے دمانے مسجد میں خالی نماز نہیں ہوگی مسجد میں دینی مسائل حل ہوتے تھے بہت سے لوگ مسائل مسجد میں حل ہوتے تھے بہت سے ممول انجام دے گا ہے آج تمہارے سمجھتے ہیں خالی نماز کے لئے مسجد اللہ کا مطلب ہے کہ جتنے اقلاقی کام دے وہ مسجد میں ہو سکتے گا جتنے اقلاقی کام ہے مسجد میں انجام دے گا ہے ہو سکتا ہے بہت سے دونہ پریشانت ہے یہاں پر آئے گا مسجد میں جتنی دین یہاں رہے گا بہت سے مرانیوں سے بچا نہیں گا یہ بھی ایک پائدہ ہوگا ہے تو مسجد میں پہلے میں خودبے دیتے تھے تفلینے کرتے تھے نماز کے علاوہ بھی مطلب بتاتے تو جناب سعیدہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ماں کے حسن یمان حسین جو چھوٹے سے کمسید تھے ان سے کہتی تھی خدمے کی جو بیٹا تھا نانا کے ساتھ نماز بھی پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد سن کے آنا کہ آج رہے وقت نے کیا کیا بیان کیا جناب سعیدہ اپنے بچوں سے جبکہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے ایمان حسن ایمان مسائد ایمان کے لیاتے اللہ نے اعلیٰ کر دیا یعنی وہ محتاج نہیں ان کو ضرورت دیں گے اللہ نے کوئی دیا ہے اگر ان کو دیا جناب سعیدہ کیوں فرمائے کہ جا کر سن کیا فرمائے نہیں کہتی تھی جا کر سنو بلکہ جو باہمہ صاحب نے تھے تو جب پوچھتی ہے کہ آج کیا بیان کیا آج کیا پڑھا گیا آج کیا تقریب کی تھی تو امام حسن پوری تقریب آتا سناتے کہ آج کیا بیان کیا میں نے کہا یہ جناب سعیدہ امام حسن سے پوچھ نہیں بلکہ جناب سعیدہ اپنے ہر بچے اور زبان کو ایک بیان دے رہی ہے کہ جب بھی انہیں تقریبوں میں میں جسوں میں جانا ہے تو یہ سوچ کے جانا ہے کہ وہاں کیا سیکھنا ہے اور صرف اس لیے نہیں کہا رہے ہو کہ ایک کانس سوچوں میں دوسرے کانس لگا کوئے پلن کے موشنے کے مطلب یہ ہے کہ پورا بہت توجہ دینا ہے اور اسے یاد میں رکھنا ہے اور درہا یاد نہیں رکھنا ہے جب اپنا ہو اسے ان اچھی باتوں کا پیغام میں ہمیں پہنچانا ہے یعنی یہ کوئی آئے ہمیں اگر کوئی اچھی بات معلوم ہوئی ہے تو ہمیں دوسروں کے پہنچانا ہے دوسروں کے سامنے پیغام دینا ہے یہ باقاعدہ جناب سعیدہ ہے کا طریقہ ہے وہ مشروع ہوئی ہے کہ یہ دبا جناب سعیدہ ہمیں ملونی سے تذکرہ کرتے تھے کہ آج بابا نے بیان کیا پرماتی تھی کہ گیرالال حسن آگر بیان کرتا ہے میکنے امام علی کے فتحاتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھو پیشنہ میرا لال بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کاری ماہوں پر رہی ہے بلکہ آپ کو بھی توجہ بھی میں لگے مہدیس میں صرف ماتی ہی حصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ معنوی حصہ نہیں ہوتا ہے ماتی حصہ یہی تو تقسیم ہو رہا ہے معنوی حصہ ہی تو بیان کرتا ہے اور معنوی حصہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن معنوی حصہ دنیا میں بھی کام آتا رہا رہا ہوتا ہے ماتی حصہ ہوتا ہے یہ نہ چھوٹے پا چھوٹے پا یہ چھوٹے پا بہت دائیس جائے گا بہت دائیس جائے گا بہت دائیس جائے گی سمجھے دیں یہ پیغام دیں ایک اور بات ہے پاکر میں کس کس طریقے سے پیغام دیں ہاتھا یہاں ہے عبادت کے حاصل ہی کتنا بچوں کو نبجل دیا آج ہارے ہاں بہت سا بچے ہیں آسانی سے نمازیں چھوٹے ہیں کھنڈک میں کتے بچے ہیں نماز صبح آسانی سے نہیں ہوتے ہیں ہم اگر حبیت کے جانے والے ہیں جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں تو ہمارا پریشاہ ہر چیز کی جانت کا ویڈیو دیتا ہے اگر میں سے نماز نہیں ہے نماز معمولی باتی ہے چھوٹے چھوٹے کوئی باتی ہے یقین کریں کہ ایک نماز چھوٹتی ہے اتنا زیادہ مقصان ہوتا ہے جسی بھرپائی نہیں ہوتا ہے دو سلو سن جائیں کہ قضاء پڑھنے گے قضاء پڑھنے گے یہ تو اللہ کا احزان ہے کس میں قضاء پڑھنے گے آج کتنی آسانی سے بچے نماز چھوٹ دیتے ہیں یعنی ہم مقصان کر رہے ہیں اور جونکہ ہم لوگوں کی کوئی نگاہیں نہیں ہیں اس لئے کہ ماندہ یہ ہے کہ ہم ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے در دو چھوٹے ہیں ایک یہ جسم ہے اور یہ جسم اسی وقت تک تو حیرت پر اس کے در روم ہے تو جس طریقے سے ہمارے پاس جسم ہے ویسی روم ہے خالی جسم کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ روم کو بھی نقصان مکتا یہ جو شدیت میں حرام و حلال کی باتیں کہی جاتی ہیں آجنے نہیں کہ حقس کیا ہے یہ یقین لگے کہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روم کو نقصان مکتا جائیں اور روم کے نقصان کی غربائی نہیں ہو پر کی چونکہ ہموں اپنی لگاہوں سے روم کو نہیں لیکھ پاتے ہیں لہذا جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو سمجھ جاتا ہے لیکن جب روم کو نقصان پہنچتا ہے ہماری سمجھ پر نہیں آتا ہے شریعت اور دین جو ہمارے اوپر بہت سے کاموں کو حرام کرتا ہے بجائے ہے کہ ہمارا دین ہمارے جسم کو بھی محفوظ رکھنا جاتا ہے اور ہمارے دور کو بھی محفوظ رکھنا جاتا ہے آجنے بہت سے بزر نماز میں چھوٹی ہے یقین تک یہ ہے کہ نماز چھوٹنے سے ہمارے دور کو نقصان ہوتا ہے جس کی غربائی نہیں ہو معاملی مانتے ہیں آدمی اسلام آج بہت عام ہے جھوٹ نہیں ہو دینا آجنے بہت آسان کو مجھے آئے کہ بڑا سم کی عزت بچاریہ میں جھوٹ ہو دی کلاس میں گئی کیچر سے نے جھوٹ ہو دیا یہ یقین ہے کہ جھوٹ بول کے کمی آتی اپنے کو بچاتا نہیں ہے بلکہ اور محفوظ رکھنا جاتا ہے ماراللہ اشک محفوظ رکھنا بھوٹ کے محفوظ رکھنا اسی لیے ہمارے ہاں جب یہ ہے کہ اہلِ بیت ایک پہجان لے تو صادق ہے حضرتِ باطمہ کی پہجان لے ایک صدیقہ میں قرآن نے انہیں صادق کہا میدانِ مباحلہ میں لاکر انہوں کی صداقت کا اعلان کیا میدانِ مباحلہ میں لاکر نکھائے آئے کہ اللہ کے نگاہ میں یہ سچے ہیں اگر ہمارے لئے ہو بیتوائی کو مانو باطمہ کو مانو اس کا مطلب ایسون کو مانو یہ سچے ہیں اوڑھے نہ مانو یہ بھوٹے ہیں بلکہ اپنی زمان کے اوپر کنٹرول کر کے ثابت کریں کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں غرون کے ماننے والے ہیں امام علی کے جہدے والا امام علی کے جہدے والا سمان سے کوئی غلط بات نہیں ہوں صورت flight صرف زمان سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں اسے ثابت کرنا ہوتا ہے صدیر کا ایک باہرہ اگر ہم کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں اور ایک باپای عرص کرو حق ہے جس نے بھی اللہ سے دشمنی کی اس پر اللہ کی لائد جس نے بھی اللہ کے نبی سے دشمنی کی حق ہے کہ اللہ ہے جس پر لائد جس نے بھی اللہ کی ایسی مؤسس خاتون جو نبی کی بھی ہے اس کے ساتھ دشمنی کی اس پر اللہ کی لائد یقین ہے لائد کی وجہ کیا ہے لائد کی وجہ ان کے کام صباح اللہ یعنی جو دشمن ہیں خدا کے رسول کے اور آلے رسول کے اور جناب اسلی ازاد کے اور امام علی کے دشمن کیوں دشمنی کی جس نے لائد دشمن ہے لائد دشمن اپنے کاموں کی وجہ سے یعنی جو کام کیے ہیں اگر بلک یہ ہوتے تو لائد نہ ہوئی یعنی جو جو کام کیا ہے اگر وہ کام نہ کی ہوتے تو ان پر لائد نہیں اس کا مطلب ہم لوگ بھی اگر بڑوں پر لائد کرتے ہیں تو ان کے برے کاموں کی وجہ سے لائد کرتے ہیں تو جب ہم برے کاموں کی وجہ سے لائد کرتے ہیں ہمیں تو لائد تو ہوتے نہیں آگیا ہے اسی بھی ہوتے نہیں آگیا ہے کہ بڑوں پر بلے کاموں کی وجہ سے لائد کرو تاکہ ان کاموں سے اپنے کو بچا سکو اس لیے کہ بھوڑے دور پر مارے اندر اپنے بھی ہے غیرت بھی ہے جب جھوٹے پر لائد کرو گے تو یہی تو سوچو گے جب ہم جھوٹے پر لائد کرو ہیں تو ہوتے تو اپنے پر جھوٹا بچانا ہے اور قرآن میں معمولاً نے یہ تقریباً 98% 99% قرآن میں نام دے کر نہ کسی کو اچھا کہا ہے نہ کسی کو براؤ آپ قرآن میں بھی ڈھونکا لیا ہے امام علی کا نام قرآن میں نہیں حتیٰ دشمنوں کے نام قرآن میں نہیں بہت کام ہے کیوں نام نہیں اسلام نام کو نیاد نہیں بناتا ہے اسلام قرآن کو نیاد نہیں بناتا ہے آپ اگر مومنین کی فضیعتیں اور کمالات و قرآن میں جائیے آپ امام علی کا نام نہیں بناتا ہے آپ کو اہلائے کے لشمنوں کے قرآن میں دکھائے دیں کہ ان کی وجہ سے قرآنوں پر لانت کی ہے ان کے نام نہیں مقصد کیا ہے کہ قرآن نام کو اہمیت نہیں دیتا ہے بلکہ کام کو اہمیت دیتا ہے میار کردان ہے نیار کردکر ہے میار عمل ہے یعنی ہمیں اگر اہلائے میں ان کے در پر آنا ہے تو اپنے کاموں کے در توجہ دینا ہو میار پر اس کے احکموں نے صندیقہ نہیں یعنی ہمیں سچائی کا پیغام دیا ہے عبادت گزار تھی تو خالی اس لیے عبادت گزار پی تھی کہ ہم ان کے تعریف کرے گا ہم پڑی عبادت گزار تھی اس لیے تھی کہ ہماری عبادت نہ جھوٹ جائے گا ہے اگر انہوں نے ضرورت مندوں کا خیال نہیں دیتا ہے کہ ہمارے بھی پیغام دانے ہم بھی ضرورت مندوں کا خیال کریں وہاں پہ اتنا خیال تھا کی جو شادی کا نیا جورہ ہے جو پوری زندگی عورت بہت حفاظت سے رکھتی ہے روایت پہ ہے کہ دوسرے ہی دن اس نئے جوڑے کو بھی یہ ضرورت مند کو لیتا ہے یعنی اس نئے جوڑے کو بھی فوراً ضرورت مند کو لیتا ہے یہ نئے جوڑہ جو آدمی کے لیے بہت قصیل ہوتا ہے ہمارے بھی یہ دیکھ پیغام دیا ہے کہ جب آپ نے انتہائی لوگوں کے لیے کہا ہوگا جس ترین چیز بھی اللہ کی آمدے دے گئے کم از کم تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب آپ نے پوری ہوگا ہے تو دوسروں کو بھی میں آگا دو چار قبرے پہنے کے بعد بھی جب سردی رکھیے کھنڈا کرتی ہے تو اس پر کو سوچیں کچھ ہمارے اقرام ایسے ہونے بھی جن کے پاس گھر قبرے نہیں کہنے بہت ہمارے پیغام انہیں اقناہ پہ نہیں نگاہ دیا اگر اللہ نے اتنا قمازہ ہے کہ مثلاً ہمارے پاس اپنی ضرورت سرارہ پڑھیں تصدیقہ تاہرہ کی صیرت یہ ہے کم از کم ضرورت کی موقع پر فرور کندوں کو ہی اپیاد کریں دوسروں کو بھی آئے ہم لوگ اتشان سے سورہ دہر کو سناتے ہیں سورہ دہر سے سنانے کیلئے نہیں ہے بلکہ سورہ دہر اس لئے ہیں یعنی دیئے ہے ань luana قدر خطوحیت کے نوازải ہمارے ہمارے ہر ہماتھ الے افضل پاس یہ سمجھتے ہیں کہ اب زر دی عباد سے فضائل ہیں یقین فضائل نہیں دیک ٹھاobook لیکن فضائل کے معلے کیا ہے فضائل کی معلے کیا ہے فضائل کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف کچھ ہو جائیں فضائل کے معلے کی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں جائیں یا فضائل کا مطلب ہے کہ ہم بھی کچھ ہون ہمارا مولا بے خوش ہو جائے دروان اللہ سبνہار مسئلہ فضائل کے منطب ہم نہیں خوش ہوں ہمارا مولا بے یا یہ کہو کی تو ان میں بغیرین مولاralہ سبان بے اب ہم بغیرین مولا رجائن سے فضیلت کہتے ہیں علم کے تذکرے کا مطلب ہے کبھی اپنے گریمان میں بھی دھانکے دیکھو کہ اگر تمہارا مولا اتنا بڑا عالی تھا تو تم نے کہتا اپنے کو جانس ہوگی آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے مولا بہت سچے تھے صادق تھے صنافت کے تذکرے کا مطلب ہے یہ فضیلت بیان کرو کہ اپنے گریمان میں بھی جہاں پہ دیکھو کہ تم بھی سچے ہو یا سچے نہیں ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مہدو اور مولا کی مولا نے ایسی تھی اللہ علیہ وسلم تو باقینا خود بھی تو سوچو کہ تم نے کتنی باتیں دیکھی اگر انہوں نے اللہ کی رضا کا خیال کیا تو تم نے کہتا جناب سیدہ کی رضا کا خیال کیا اگر جناب سیدہ کی برزی اللہ کی برزی تھی تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کام جناب سیدہ کی برزی کے خلاف نہیں ہوتا دب تو ہم سندیقہ تاہدہ کی جانے والے ہیں ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم سمہ سوٹ کر شاندک میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جناب سیدہ کو پس کرنا پڑ ہم وہی کام کریں گے جناب سیدہ کو پس کرنا پڑ یقین نہ کیے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا رام جاننا ہے تو صرف کامیابی کا راج یہ ہے کہ تیہ کرنے ہم چوبیت گھنگے میں بس وہی کہیں گے جناب سیدہ کو پس کرنا پڑ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیابی کا اس لئے کہ رضایت جناب سیدہ کے وقت ہمارے حالتوں سمجھنا ہے کہ صرف دوسروں کو دیکھ کر ان کو برا کہہ دینا جناب سیدہ کے رضا کو دیکھ کر دوسروں کو برا کہہ دینا کمال نے برا کہنے کا پتہ ہے جو برے تھے لیکن ان کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو ہنگرانی برائی سے بچا ہے میں کوئی سے بچانا ہے ہم بڑی شان سے کہنے کہ نوری باغت ادھر کو غصر کیا ہے اگر جناب سیدہ کے بسم نوری باغت ادھر کو غصر کیا ہے تو دن انہوں برا کرنا ہے اس کہنے کے ساتھ ہم ادھر سے یہ احد کریں کہ اگر جناب سیدہ کا حق غصر کرنے والے ہوگا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر حق غصر کرنے والے باغت فضل کرنے والوں پر اللہ کی رعانت میں ہمیں تیہ کرنا ہے کہ بل پر باغت فضل کرنے بجا سے رعانت ہے تو پھر ہم ہر کس احدی ویت ہمارے میں اگر ہم اگر ہم دنسوں پر برا احدی ویت کے حق اگر خونس ہے تو پھر ہم خونس ادا کریں گے اگر احدی ویت کے حق سکاہ ہے تو ہم سکاہ ادا کریں گے یہ ہماری ایک پیمان ہے تو معاملہ آگر سندھی بیت آرہ کہ میں ترس کر کہ بات ساتھ بکروں باتیں بہت سکتی انشاءاللہ میں نے علیہ السلام ہم بلکل آج کل موبائل میں جہاں بہت سے باتوں کام کرتے ہیں تھوڑا بہت اہل بیت کے بارے میں بھی پڑھ جائے کریں اور کم از کم اتنا ہر موجوان تیہ کر لے کہ جو تاریخیں اہل بیت سے منظور رسول شہادت کی تاریخیں تو اس میں خالی پیٹس میں جا کر چلے آنا یہ بیات کم از کم اتنا یہ کھڑھیں کہ اس میں جاہت آئی شہادت کی تاریخ ہوگی ہم کم از کم ایک گھنٹہ اس معصوم کے بارے میں ضرور پڑھیں گے یہ ہمارا فریضہ ایک اگ سمجھیں کہ اہل بیت کام چاہے انشاءاللہ کون ہے انشاءاللہ کی تاریخ ہیں تیٹر نے کہ ہوں کم از کم ایک گھنٹہ جنارہ سکرہ بارے میں پڑھیں گے آپ کے یہی پڑھنا آپ کو کامیاب بڑھائی یہی ٹائم بڑھنا آپ کو ترمشی بڑھائی اور جب کامیاب بڑھائے گا کامیاب بڑھائے گا یہ یقین لکھائی کہ اگر حضرت فاطمہ کو لوگوں کو نجات کا راستہ دکھانے کی فگر نہ ہوتی تو وہ اپنے کو بچا سکتی ان کو صرف اپنے کو بچانا نہیں تھا ان کو صرف اپنی نجات نہیں کھت رہی تھا انہیں دنیا کو نجات کا راستہ دکھانا امام علی اگر دنیا کو نجات کا راستہ دکھانا نہ ہوتا لوگوں کو اللہ تک پہنچانے قسم میداری مام علی پرنا ہو لوگوں کو ہدایت تک کرنا ہوگی تو امام علی کے سامنے حدمت نہیں کوئی جناب سیدہ پر دروازہ گراؤ چلا جاتا تھا امام علی مجھول نہیں تھے لوگ گراؤ چلے کوئی امام علی بیٹھ کے دیکھ اگر جناب سیدہ کی شہادت محال میں تین شریعت امبالت ہو لیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل لہا ہے گمراہ کرنے والے اپنے مقصد ناکام ہو رہے ہیں تو امام علی نے انتہان دے دیا جناب سیدہ کی حضرت پر اپنی آنکھوں سے دیٹھ لیا دیکھ ہدایت راستہ کو انہیں نہیں جائے یعنی امام علی کا مشہن یہ تا لوگ ہدایت پائیں لوگ رجات پائیں اور ایک پہلو بیاز کر دو قابل غور جناب سیدہ اور حبائیت کماندرہ ہر بی اپنے لئے کبھی خوش ہونے ہیں اپنے لئے ناراض نہیں ان کی خوشی اللہ کے لئے تھی ان کی ناراض بھی اللہ کے لئے تھی یہ اللہ کے حرم کے تابع انہوں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے لئے کیا حتی اگر انہوں نے شہادت بھی دی ہے تو اپنے لئے نہیں دی ہے رضا خدا کے لئے دی انہوں نے اگر سفیہ مرداش کی ہے جناب سیدہ درمازے پر آئی ہے معنون ہے کہ درمازہ گرے گا تو اپنے کو نہیں دیکھ آئے اللہ کے رضا نہیں امام علی خاموش ہوئے ہیں تو اپنی مجیو سے مجیو نہیں اللہ کے رضا کی جناب سیدہ امام علی کا دفاع جب امام علی سید کا دفاع کیا ہوئے عامل مومنی کے حظمت اور اہمیت کو لگایا ہے اور تاریخ میں ہے جناب سیدہ کچھ لوگوں سے ناراض گئی اب یہاں پر فریضہ ہے تاریخ پر دلاش کی جناب سیدہ کچھ سے ناراض گئی صرف ناراض گئی اگر جناب سیدہ امام علی کا اپنا ازادی معلومہ ہوتا تو پھر بھی امام کچھ نہیں یا اپنے نفس کے لئے کسی مقابلے پر محل اپنے نفس کے لئے کچھ محل کچھ اپنے اپنے یقین بچے جناب سیدہ اگر کسی سے خوش کھیں تو ایسا نہیں تک خود اچھا لگ رہا تھا اس لئے خوش اور اگر بناب سیدہ کسی ناراض تھی تو ایسا نہیں تھا کسی کو برا اپنے طور پر سمجھتی تھی لہٰذا ناراض تھا جہاں خوش بھی اللہ کے لئے تھی ناراض بھی اللہ کے لئے اور اس کا ایک پہلو بھوسی بجو آگے اس لئے پہلو کیوں اسی لئے دیا ہے دی دیا ہے ناراض کیا ہے ایک پہلو تھی دنیا کو ایک پیغان دیا ہے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے اگر نبی کی بیٹی ہیں نبی دنیا کو ہدایت دے لئے نبی دنیا نجات دے ہوں اگر میں نبی کر ہوں تو میرا پیشن بھی لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو نجات کا راستہ بتانا ہے اور اگر میرا پر لوگوں کو نجات کا راستہ بتانا ہے تو صرف نجات والا راستہ نہیں بتانا ہے بلکہ اس راستے سے آگاہ بھی کرنا ہے جہاں پر تمہیں دنگا ہی لے سکتی ہے اس راستے سے تمہیں بچانا بھی ہے جہاں پر جا کر تمہیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کسی کا دفاع کر رہی تھی تو ایسے کا دفاع کر رہی تھی کہ اسی کے راستے پر تمہیں نجات ملے گی اور اگر جناب سیدہ ناراض ہو رہی تھی تو اپنے نقص کی وجہ سے ناراض نہیں تھی بڑھ کی دنیا تو پیغام دینا چاہتی تھی کہ اگر میں ناراض ہوں گی تو مسیح سے ناراض ہوں گی جس کے پاس مہارے لئے گناہی ہو مقصد یہ ہے کہ شہزادی نے لوگوں کو ہدایت کے لئے اور بمرائی سے بچانے کے لئے دفاع نہیں کیا مقصد یہ پیغام حضرت زہرہ کرمارے لئے یعنی وہ کیا کہتی تھی وہ یہ چاہتی کہ دنیا کے ہر انسان جنت تک ہو جائے دیمائیت کا مشرم یہ تھا کہ حضور غالب ہیں پیغام پر مومنین ہیں حضرت زہرہ امام انسان اس پورے کھرانے کا مشرم یہ تھا کہ اللہ کی ہر مخلوق جنت تک پہنچ جائے جس لئے آیت ہے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ جنگورہ ہونے پہ ہے ان لوگوں کا مشرم یہ تھا کہ کوئی ایک جہنم میں جانے نہ پائے اس کے لئے ہونے کوشش کی اس کے لئے ہونے پروانی آ دیں یعنی لوگوں کو ہدایت دینا اور لوگوں کو زلالت و براہی سے بچانا اگر ان کا مشن یہ تھا تو ہم سچے علی والے اور جہاد اس کے جہاد والے اسی مقبر پائیں گے کہ ہم کو صرف اپنی جنت کی فکر نہ ہم سچے علی والے اسی لوگ کہ ہم کو اپنی جنت اور رجال کی رکھنا ہو بلکہ ہم اپنے سانستان اس بات کا خیال کی ہو ہم دوسروں کو بھی رجال کے راستہ رہے ہیں ہم دوسروں کو بھی رجال کے راستہ رہے ہیں اس لیکن کہ ہم تو جن کے جہنے والے ہم حضرت خادمہ کے ماننے 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 جب انہوں نے دوسروں کو نجات کے راستہ رکھ رکھ ہمارا بھی محصت ہے دوسروں کو نجات راستہ رکھ اسی لیے ہمارے راستہ جسمان کے آکر کبھی کبھی ہم اپنے دل کی پراز تو نکال لیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے عمل سے ہو سکتا ہے ایک شخ جو ہدایت نجات آسکتا تھا ہدایت تو نجات نہیں پا جائے ہم کوئی اس سے باقی نہ ہونا کہ ہمارا خریدہ یہ نہیں ہے لوگ ہدایت پا جائیں لوگ نجات پا جائیں امام حسائم کیا خدبات طاقت ہے آخر مقت ہمارے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ امام حسائم جون ہمارے امام حسائم 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 مقابل حالی ملائی کرتے بلکہ ہمارا مشن یہ آؤ ادائیت ملائی 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 ہم اپنی بھی نجات کے وکر کرتے ہے اور اللہ کی ہر مخلوب کی نجات کی ملائی حسائم ملائی اور ادوائی کی تمام ملائی کہ اللہ کی ہر مخلوب جنت تک پہنچ جائے شاید یہی تو جا روایت ہے کہ اگر سارے لوگ انظرونی کی ملائی جمع ہو جاتے تو اللہ دوسر مخلق نہ کرتا اس کا مطلب بڑے کہ اللہ چاہت ہی ہے کہ دنیا کی ہر مخلوب جنت تک پہنچ آئے سبا اللہ سبا 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 جاؤ مولا کائنات کے رئیے سے تم جنت کے راستے پہر آج پہر ساتھ آگئی تو نبی جس نے بھی اپنے شہادت کے نظران پیش کر کے قیامت تک کے لیے کم ہر مسلمان کے سامنے ایک پیمان کو دی دیا اب یہ کوئی نہیں کہ سکتا ہے کہ ہم کیسے نجات کے راستے کو بہت جاتے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو صرف نبی کی عظیم شان جی نباہ میں ہو تو ہم آسانی سے نجات کے راستے جو کلاش کس لے اس لیے کہ ہم جان دیں پہل عمر کے مار جناب سیدہ ہم ہی کام کریں تو حق ہوگا اور اگر جناب سیدہ ہی آمان جان دیں تو حق ہوگا تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اگر جناب سیدہ امام علی کو مان نہیں ہے تو 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 علی ہی مان آتا رسول جو پہل عمر دیں اسے لے دو اس کا مطلب پہل عمر نے سندھی کا حق میان کی حق کیا ہے کس کی حق کیا ہے تاکہ ہم پہل ہی نجات کیا ہدایت کیا آؤ علی نیام تالی پہلوی کرو نجات سلی اور اسی کے لیے شہادت جتیم کلم سلی 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 آج ہی واقعات ایسے ہیں جب ہم لوگ سنتے ہیں یہ خلق جاتے ہیں آپ سمور کی جب ہم لوگ سن کے طرف جاتے ہیں جب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھے ملائے کائنام کے اتحان آسان نہیں گا ملائے خدا کے لئے یدین رقیم یعنی جان کا نظرانہ پیش کر دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کو پربان کرنا آسان نہیں ہمیں غوم نہیں ہی وہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا دیا ملائے کائنام نے کسی رہی گئے ہمارا دل کا خدا ہے ہمارا نفس آگ بل مولا آلی صرف کے رکھا ہے کہ نظام کی مرسی جات ہے اور اگر رضایت پر پر دگا اس میں ہے کہ جناب رہی رہی سے نسکران کرتی دی کی کیسے کیسے مسائف آئی آئی آپ میرے دولانا میں بلدہ مغی کہیں آپ کو مردی سوال کہا تھا جیس رکھ در 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 دی آئی اللہ در فکر کس تا سوال ہے جنہیں آپ بادمہ میں جدا آ رہی ہیں آپ کچھ بادمہ سوال سوال کہ اگر کوئی آدمی کچھ بتانے کا تیاب نہ ہو تو سوال کیا جائے تو اپنے دہل کی بات کہ دی سوال میں کہ مولا علی سے اپنا در دل نہیں جائے محمد نے نہیں کہتی کہ اس پر کیسے کیسے مزار پڑھے ہمیں امیر امیر سوال ساکت ہیں بلدہ جیسے آپ کو پوری تاریخ بتا ہے تو صرف بتا ہونے سے انسان کے اپر اتاثہ نہیں ہوتا ہے ابھی اس لوگ وہی واقعات بیان ہو رہے ہیں جو آپ کے سننے ہونے اور آپ کو پتا ہے لیکن جب سامنے آتا ہے تو اچھے جائے 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 اماغالی کا معلوم ہونا آور ہے اور ایک وقت سامنے آجانا یوں ہوتا ہے جناب سیدہ اماغالی سے کہتے نہیں بیان نہیں کرتے آپ سوچیں کہ ایک آدمی تو مسائل پہ مسائل پڑھیں اور جو اپنا نزلی ترین انسانوں اس سے کہہ بھی نہ سکے لئے بیان نہیں بھی کہہ بھی نہ سکے حلائے کائناس بیان کیا یہاں تک ہے جناب سیدہ کے ساتھ جو جسارت ہوئی تو ہی ہوئی ہے یہ جاگردار اپنے آسان میں کھلا صحابیات کتابوں موجود ہیں یہ کہنے تھا کہاں لکھا نہیں ہے ہم ایک ہی فریق سے سوال کرے کہ کہاں لکھا کبھی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس سے بھی پوچھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سمجھ ہوا ہے یہ تو یہ ٹھک ہے جاگردار سیرہ سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے تو جاگردار سیرہ کے اولادوں سے پوچھیں کہ کیسا صدیق ہے حرار اور مضال صدیق جاگردار کوئی جس پر ظلم ہو اپنی زمان سے بیان نہیں کریں کتنا تاریخ میں بیان ہو گیا ہے وہ کم نہیں جب اتنا بیان ہو گیا ہے جو کم نہیں ہے اس سے پوچھے کہ اتنے واقعات میں ہو جس لوگ کر آئے ہیں اس وقت جو جس آلت ہیں جس آلت اور آلت مضال نہیں اس وقت لوگ آئے دروازہ کے گیا ہے حصہ شکم میں درام محصر شاہی ہو ایک ٹیل ہے تو سولیہ میں درائیں نہیں جب لوگ آگے پڑھے اور حضرت درہ نے آگے نہیں پڑھنے کیا اس کے باتے 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 ہو جس پہل روز آگے 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 یہاں کہ آگے کہ رمسطار سندی پہ طاہرہ کہ امار بھی صادق پہ طاہرہ ہویا میں مدینے اس منتر کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس کا پہ کہ کہ رمسطار مبالک کو کا دسالت ہوئی آگے سوچے امام پہ رہے کہ دیکھ رہا کہ آگے سوچے کہ باتیاب معمولی کس رب کہ ہوتی آگے نبی کیسے شان بیٹی میں نے اکثر کہا ہے ایسے موقع پر آگ مولا علی کے لئے سوچے آگے سوچے بھوڑے اور باتیاب جب آگے سنتے ہیں تو آگے چین ہو جاتے ہیں کیا کبھی سوچا کہ علی کیسا ہے مہین اتحال جب باتیاب اور کسی نے شخص موقع کیا یعنی کسی آدمی پر سب 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 وقت آگا آگا سب سب وقت آگا ہے مولائے کائنات میں ملوائے کسی بھی آدمی کے سب 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 بات 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 جب اس نگاہ ہوتے سامنے اس ناموز پر خل اٹھایا جائے اور وہ اپنی نگاہ وں سے مندر دیکھ رہا ہوں علی نے اس اور کا درد نہیں بیان کیا ہے بلکی اپنا درد بیان کیا ہے سنا سوچو تمہارے پاس غیرت ہوتی ہے تمہاری غیرت کمالا نہیں کرتی اور علی نے عمال در دیکھ ہو مولا کھین کیا صرف مولا علی نے بلکی بڑے کھوٹے بچوں کے دن بچوں کے باز مقیات جو آج باقیات ٹھک ہے ہم درم جائے کے جائے بچوں کے دنوں سے کچھ ہی اور یہ باقیہ آقا سنا آقا ہو ایک شخص نے اپنی شریف حیات کے چہرے پر ایک سینی مال دی بہت طرق ہو گئی اس نے معافی مال دی مجھے مال دی یقین غلط ہے مرد کا عورت کو پر حال کھانا یہ انسانیت سے گری مجھے اس نے جب مال ہو گئی بہت زیادہ پیچ ہیں تھی اس نے معافی مال ہی مال مال ہی مال ہی مال ہی مال ہی ہی مال ہی ہی مال ہی سکتے ہو بس ایک جملہ تو کہتی ہے کبھی اگر ہاتھ اٹھانا تو بچوں کے سامنے ہاتھ ہی ایک عورت پر یہ کمارہ نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شوہر بھی ہاتھ اٹھانے ایک عورت اپنے شوہر کا ہاتھ برداد نہیں کرتی نبی کی عظیم و شاہد بیگی ہو ملی بھی موجود ہے حسن و صحیح پر موجود ہے اور ظالم جسانت کر کے جانا ہو ہاتھ آپ ہاتھ پر موجود ہے دمستہ مجھ سوک جنب ہمیم تمام پر موجود ہے تیم مہینے نبی کی بیٹی زمدہ کرتے ہیں کیا کبھی غورت یہ تیم مہینے کیسے مزرے ہوگی یہ آسان نہیں یہ سمت علیہ مسائل دولتہ حاج پڑکی معنوری مسئلسیان نہیں ہے معنوری ظلم نہیں ہے ایک کون کاریت کا جملہ ہے نبی کی بیٹی ہاتھوں کو کھا کر رہتی تھی الہی اجل وخاطی شریع ایک بردگار مجھے جن دنیا سوکتا دے یعنی یہ جملہ کیونکہ نبی کی اہتنا معنوری باتی ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کس حد تک دل ہوتا چھوٹ نہیں کی اور صرف امنا خیال نہیں ہے بلکہ امیر مومین کا بھی خیال ہے امام حسن امام حسین کا خیال ہے اور امام حسن امام حسین کا جہاں تک معاملہ ہے امیر مومین کا معاملہ ہے صرف تصورتس کا روحہ پر ساتھ رکھائیے کہیں پر آپ کے ساتھ آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ظلم ہو کوئی عیمت ستائے تو جب بھی آپ اس دکھا پر جائیں گے آپ کو مذہب یاد آئے یعنی انسان کی کسی انتر چندرت ہوگی ہے کہیں پر کوئی باقیہ ہو جب بھی وہاں پر آتا ہے تو باقیہ نگاہوں میں کرنے لیتا ہے انسان کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے اگر کوئی بہت دردناک باقیہ ہوتا ہے تو بہت سنوش اس دکھا جانے سے بھی بحیث کرنے اس لیے کہ نگاہوں میں جائیں گے تکر نگاہوں کے سامنے وہ سارے واقعات کھلیں گے کہ ہمارے کام کے سامنے سارے واقعات کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ جس جنتے وہ درماغے میں سمجھی کہہ درماغہ جس سکھا جناب محسن کی شہدت بھی جن سکھا پہلوم پھٹا ہے بسکیاں بھولی ہے جب پہ نولا آنے امام حسن امام حسین امام حسن کہ ان درماغے پڑھا کر یہ امام حسن امام حسن کہ ان درماغہ یہی پر تو محسن جہیل ہوئے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پہلوم پھٹا ہے بس یہ ہوتی ہے کیونکہ ان درماغہ حسین اللہ ہے پھرسولیے میں ہمارے پیغام ہیں جذبات میں آجانا یہ اور ہے لیکن بس یہ صدی پہتا ہے تو نے کہاں ہمارا کر اپنے جذبات اور بابوں رکھو دے لوگ پھٹا ہم جنابس شردہ کے ایک قرصدہ حیرتوں بنانے والے ہیں تو امامعین سے بڑھ کر بڑھ بنانے والے نہیں ہو سکتے ان سے بڑھ کے عزتاؤں نہیں ہو سکتے مامعین کی عزتاؤں ہیں لیکن امر غومنی ہمارے نمونے عمل ہیں بس یہ باقیہ ہے آپ کا اُس 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 سُنو اپنے پہنمبر جب جنگ و حد گئے ہیں پہنمبر کے چچا جنارِ حمصہ انہیں ایک حوشی غلام نے نیزہ مارک کے شہید دیا تھا یعنی یزیر کی دادی جو زیرین دھندہ کرتے ہیں اس کا غلام تھا اس کے کہینے سے جنار حمزہ فرید پیروہ کے چچاک اس نے نیزہ مارک کے بات دکھیا تھا یہ جو تجھے مکہ ہوئی اس نے ایک شخص کو واسطہ بنائیا پیروہ کے پاس بھیج کر کہا پیروہ سے سوال کرتے ہیں میں نے جو تو بہتگیہ جنار حمزہ نے ایک صحبہ APIs سے پہلے ہیں pé What a cars ong shopa ماغلی عصمت نہیں ان کا خاتل آتا ہے واسطہ بناتا ہے پیروہ مسجدہ کے سوال کروں کی کیا کہ مسجدہ نے kiorang نہیں کی$ اسلام کو بغل کرنا چاہتا ہے جو پیروہ سے پیروہ سوال کرنے گی نجانب کا احساس پیروہ سوال کریں کہ وہ مسجدہ کو instantly اس وقت جو پیان کیا گیا ہے پیروہ میں پیٹر پیودہ میں مارک کے شخص نے پہا ہے جناب اسمدلہ کا قاتل آپ سے معافی مانتا ہے حبہ مانتا ہے خوم کے رہا ہے کہ آپ مات پھائیں گے کہ بائمان پر بائمان کونسٹل میرے چچا کا قاتل ہے اس لئے ہر کے نات اکنی میرے نگاؤں کے سامنے بات اکنی اور برمان پر بائمان کونسٹل میرے چچا کے طاتل سے کہہ دینا میں ماں کو لکھی آئے میری نگاہوں کو سان دینا اسی ہے کہ جب بھی میں اسے دیکھوں مجھے میرا چچا یاد آئے گا جب بھی میں اسے دیکھوں میں کوئی ظلم یاد آئے گا صلاح سوچو اگلی یہ رہنط ہے لیکن ایک جملہ کہا یہ جملہ نہیں تھا بلکی ہمیں پینام دیا جب رہنطلی العالمین کو کبھانا نہیں تھا صلاح علی کے دل سے پوچھو اگر انتہال علی نے دیا ہے صلاح حسن حسین کے دل سے پوچھو کتنا بڑا انتہال حسن حسین دیا ہے کیا عزید و آسان انتہال نہ تھا جب علی کی نگاہ چہرے پہ جاتی ہوگی کیا علی بھی یاد آتا ہوگا لیکن یہی تو مولا علی کا میران تھا ہم تو مسید خدا کتابے ہیں ہمیں رضائے پر مردگار کتابے ہیں ہمیں رضائے پر مردگار کنید خدا ہے تم پر سیدہ کا واسطہ ہے ان کی نگاہوں میں د legومی کی نگاہوں میں انہوں سے بشیعہ بننے کی توفیق ہے خدا ہے کہ ان اس کے گناہ بلدیاں ہوگئی ہیں اکیر برکرم سدر اندبیکھ میں سدکین تمام گناہوں کو معاف فرمائیں خدا ہے ہم سب کو عرض کا کنہوں سے بشنے کے توفیق سے آگے والے آئے محمد کے لیدے ہیں آگے والے آئے محمد کے واسطہ ہادرین کے تمام بری حاجات کو قبول خدا ہے کہ انہوں سے برشانیوں کے دور کنواتے ہیں خدا ہے جو بیمار و بری ہیں ہم سب کو شبائے کا عاملہ آجی رہے کرنے خدا ہے ہمارے بچوں کو محنت کرنے آگے بڑھنے ترقیم کرنے اور سب سے آگے رہنے کی توفید ملائے کرنے خدا ہے ہمارے سماعت سے رہتا ہے کی کہ حالت کا آدمہ پڑھا خدا ہے ہمارے درمیان سر پڑھا کے غروبت کا آدمہ پڑھا خدا ہے جو کہ روزگاہ ہے ہم سب کو احقین روزگاہ پڑھا ہے ملائے درمیان سر پڑھا ہے ہم سب کو احقین کرنے